بجلی بی بھاگ کے اچھے ادھکاریوں کی لاپروائی سے ایک اور گری پریور کا تیراغ بوجا رزوری جلی میں بجلی بی بھاگ میں تینات استھائی کرمچاری کی کرنٹ لگنے سے مرتیو اس سمیں ہو گئی جب گاؤں میں بجلی کی لائن کی محمد کا رہا گری سٹیشن پر بیٹھے کرمچاری علاقے کی بجلی لگا دی بجلی کے پول پر کارے کر رہے استھائی کرمچاری کی موقع پر ہی مرتیو ہو گئی بعد میں ستانیوں لوگوں پولیس کی ساہتہ شب کو پول سے اتارا گیا پریجنوں نے ویروت پریدرشن کر لاپروائی کرنے والے کے خلاف کاروائی کی مانگ کی وہی پریوار کو عارتی ساہتہ دینے کی مانگ کی اس سے پہلے بھی کئی بار بی بھاگ کی لاپروائی کے کارن درجنوں کرمچاری اپائیس ہو چکے ہیں اور کئی جان گوا چکے ہیں میں سرپانچ عبدالعزید پنگائی لاور سزم یہ جو بندہ تھا یہ میری پنچائد کا تھا اور بہت ہی نہایتی گریب شخص ہے یہ جس کی چھ بیٹیاں ہیں حال ہی یہ کل راجوری اسپیٹل سے آیا واپس آیا ہے اس کی ماں کو بھی فالنس پڑا ہوا ہے باپ کو بھی فالنس پڑا ہوا ہے نہایتی گریب آدمی تھا مجھے افسوس آتا ہے یہاں کے دپارٹمنٹ کل سرن جو بجلی والے ہیں ان پر افسوس آتا ہے کہ جو پرمنٹ ملازم ہیں وہ گھر میں بیٹھتے ہیں جو یہ کنٹرکچر بیس پر لگائے ہوئے ان کو پول پر چڑھا کے اور پیچھے سے پاور بھی چھوڑ دیتے ہیں افسوس ہے کہ ان درندوں پر جن درندوں نے اتنا ضرم کیا ہے مجھے پورا پورا اس کا جو ہے اڈمیسٹریشن اس کا جواب لے کر دے دیں اس کا حق دے دیں اور اس کا جو پورا پورا مطالبہ ہے وہ پورا کیا جائے اس کی ان بچیوں کا خدا کے بینہ آج کوئی وارث نہیں ہے اس کی اس ماں اور اس باپ کا کون وارث ہوگا جو وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں جن کو فالز پڑا ہوئے ہیں باپ بھی فالز کا پیشنٹ ہے ماں بھی فالز کی پیشنٹ ہے اور اس کی وی پی کی پیشنٹ ہے وہ راجوری میں ہے چھے بچی ہیں اس کے گھر میں اس کے باپ کوئی دوسرا اس کا آدمی کوئی وہاں گھر میں ایسا نہیں ہے جو ان کا روزگار چلا سکے اس کو لگایا گیا یہاں اور یہاں جنرل لائن پر تیتی کیو چڑھایا گیا اور پیشے سے پاور بھی چھوڑی گی مجھے افسوس ہے اس درندے پر جو پیشے بٹھایا انہوں دفتر آفز میں اس نے پاوری کیوں چھوڑی ہے اس کا آدمیشنٹ پورا پورا جواب لے کر دے وارنہ ہم روڈ میں دھرنا لگائیں گے جب تر یہ حکم فیصلہ نہیں کریں گے تب تک ہم روڈ سے جنازہ نہیں اٹھائیں گے وہ جو اوپر چڑھا ہوا ہے باقی والے ملازم کوئی نہیں ہے یہاں جے ہی نہیں ہے ایکسن صاحب نہیں ہے کوئی ایڈبل نہیں ہے ایک انسپیکٹر صاحب آئے باقی کوئی یہاں نہیں آیا دپارٹمنٹ کا کوئی آدمی یہاں نہیں ہے یہاں کنٹکچر والے باقی وہ کھڑے ہیں پرمندر ملازم بھی یہاں کوئی نہیں ہے جو اس کے ساتھ پرمندر ملازم ہے ان سے پوچھا جائے کہ اس کو یہاں کیوں چڑھایا گیا پیشے سے جو کام کیا گیا اس نے پاور کیوں چھوڑی اس نے پیشے اس نے پاور چھوڑ کے اس کی جان کیوں لی گئی ہے سازش ہوئی ہے یہ دو نیچے جو ہیں انہوں نے سازش کیا اس کو اوپر چڑھا کے پیشے سے پاور چھوڑی ہے اس کو سازش کے سطریقے مارا گیا ہے کیونکہ غریب لوگوں کے لئے ساتھ سازش ہوئی ایڈبلیسٹری یہ کہتا ہوں کہ یہ غریب آدمی ہے اس کے گھر کا دیکھا جائے ماں باپ کا اس کا رخوالہ وہ کون بنے گا بیوی اور بچوں کا رخوالہ کون بنے گا کوئی بچہ اس کو نہیں ہے چھے بیٹی ہیں اس کو اور یہ نائیتی غریب ہے اور نائیت غریب شخص تھا اس کا پورا پورا حق وہ اڈبلیسٹریزن کو چاہیے کہ پورا پورا اس کا جو کلیاں میں وہ دے دے